ہائی گئیس میں جان رہی ہوں کھانا کھانے اور چلے چلتے ہیں ڈیلی میں اب رات میں بارہ بجے کھانا اگر کھانے نہ جاؤ تو کیا مطلب کیونکہ ڈیلی میں دیر رات میں ہی مزا آتا ہے اور ہم لوگ جب آئے تھے اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی ہے انہوں اس کے بعد اینڈنگ نہیں دیتی اور سو گئے تھے ابھی ہوتھے ہیں سو کے اب جا رہے ہیں کھانا کھانے پھر اس کے بعد ملتے ہیں دیکھیں کیا کھاتے ہیں زیادہ بھوک تو نہیں ہے تھوڑا سکھا کے آئیں گے تھوڑا سٹیل کے آئیں گے پر یہاں پہ زیادہ مزا آتا ہے رات میں جانے میں کیونکہ علاوہ بات میں تو پھر میں نکل نہیں پاؤں گی یہاں پہ چلتا ہے پھر اس کے بعد میں آتا ہے ہم نے دیکھی ہوگی میری ویڈیو اور میں نے کھانا بھی دیکھا ہوگا بہت مزایا بہت انجوائی کیا اور یہ دو دن کب نکل گیا پتہ ہی نہیں شرا ہم نے آرڈر کر دیا ہے کھانا ہمارا آگیا تھا کھانا یہاں پہ انڈہ تریہا ہے تھی اور اس کے ساتھ میں ہم لوگ کو یہ گھین والی چٹنی جو کی دہی کے ساتھ میں ہوتی ہے پیاس اور روٹی یہ سب کھایا اور میں ایگ نہیں کھاتی ہوں میں نے صرف اس کی کری جو ہوتی ہے نا گریوی اسی سے میں نے کھا کے کھا لیتی میں اور اس کے بعد میں آئس کریم کھایا کیونکہ جب بھی میں ڈیلی آتی ہوں میں لیٹ نائٹ آئس کریم ضرور کھاتی ہوں کیونکہ میں آئی آباد میں نہیں کھا پاتی ہوں آئی آباد میں میں کھاتی بھی نہیں ہوں اور جب کیونکہ وہ جو لیٹ آئس کریم کھانے کا مزہ ہی ہوتا نا وہ ڈیلی میں ہی مجھے ملتا ہے تو میں نے بس آئس کریم کھایا اور میں آگئی تھی اپنے ہوتل کھاتے کھاتے آئی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی بہت اچھا موسم تھا بہت زیادہ اچھا میرا من کر رہا تھا میں ایک گھنڈے وارک کر لوں پر بارش بڑھتی جا رہی تھی تو اس کے ویسے وارک نہیں کیا تھا بس آکے اور آئس کریم نے فینش کرا اس کے بعد میں اپنا فیش واز کرا اور میں سو گئی تھی اور یہ ہم نے وہ والا جو سروشن نگر مارکٹ والا ویلوگ ہے نا اسی کے آگے ہی کا یہ ویلوگ ہے ہم نے اس کو وہی انڈ کر دیا تھا کیونکہ وہ بڑا ہو رہا تھا اور میں نے یہی سے اس کو کنٹینیو کر دیا تھا کہ میرا جو ہے وہ ایک دوسرا ویلوگ بن جائے اور صبح ہو گئی ہے میں اٹھ گئی ہوں آج ہمارے بوفے میں تھا چھولے بٹورے اور پوہا سینڈوچ اور اس کے ساتھ کےک میں نے لیا ہے تھا بہت کچھ پر میں نے اتنا لیا تھا اور فروٹس اس کے ساتھ یہ دلیا دلیا میری بیسٹ فیوریٹ ہے پوہا زیادہ مزید ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ایک دم لائٹ سی میٹھی ہوتی ہے پر بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد میں میں نے ناہا دھوکے ہو گئی تھی ریڈی ابھی ہو گئی تا دوپہر سلام علیکم نمشہ رہے ہیں میں ہوں آمبرین کشن ہے بلوگ میں آپ سب ہی کسو آگتے کیسے ہیں آپ سب میت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بگم ٹھیک ہوں میں جا رہی ہوں آج میرا لازج ہے ڈائلی میں میں جا رہی ہوں کرول بھاگ مہا کی شاپنگ کرنے چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں مہا کیسا کیا ہے چلے چلتے ہیں مجھے یہ سیشا بہت زیادہ پسند آیا میں اس میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں اور بہت اچھا میرا ڈریس مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا آپ مجھے کومنٹ بتانا کیسے لگ رہا تھا پہاڑ مجھ میں یہ شاپ ہے چوچو ناند کی کشمیری ایسے کر کے ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے میں ہمیشہ یہاں سے لگ بگ چار سال سے آ رہی ہوں جب بھی آتی ہوں میں یہاں پہ ہی چوچو ناند کھاتی ہوں بہت زیادہ مجھے کا ہے اور بہت زیادہ ریزنیبل پرائس ہے آپ کو میں نے دکھایا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہو بس میں نے آرڈر کیا ہے اور تو دیر میں ہی ہمیں مل جائے گا یہاں پہ بڑی پنکھا چل رہا تھا اور یہاں پہ پیکنگ سٹارٹ تھی چوچو ناند بن رہی تھی اچھا لگ رہا تھا یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور بس پھر اس کے بعد ہماری آگئی تھی ہے چوچو ناند اس کے ساتھ تھا ڈال اور پنیر آپ چاہو تو آپ لے سکتے ہو پنیر اور آپ چاہو تو چھولے لے سکتے ہو اور اس کے ساتھ میں دہی تھا اور سیلڈ تھا بس اس کو میں نے انجوائے کیا بہت زیادہ مزے کا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی تھا میں بتا نہیں سکتی ہوں پنکھا چل رہا تھا تو بہت اچھا لگا اور دوپہر میں بلکل بڑیا میرا پیٹ پھول ہو گیا تھا خاپی کے نکل گئے تھے ہم لوگ آ گئے تھے یہاں مارکٹ دھوپ بہت تیز تھی بہت کرمی تھی اور بس کرول باگ میں پہنچ گئی تھی ہے اور وہاں کچھ خاص شاپ نہیں لگی تھی مجھے پر میں نے سوچھا شاید یہ انٹری کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی کیا شاپ ہے کیسے پرائیسز ہیں پر یہاں تو بہت زیادہ ہائی وے پرائیسز تھے اور کم بھی نہیں کر رہے تھے پھر بہت زیادہ پچھل پچھل کرنا پڑتا ہے ان سے تو وہ تو مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو بس کچھ اس طریقے شاپ تھی اور پھر یہاں پہ بہت سارے ایپل کے ایو بٹس بیشتے ہیں اور سنگلاسز بیشتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا تھا اپنے کے سنگلاسز آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ پہلا سنگلاسز تھا چونکہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا آپ پتہ نہ کون سا سب سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور میں نے دونوں لے لیا تھا اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ کرتیاں کی شاپ دیکھی میں یہاں پہ بھی رکھی تھی پر مجھے سمجھ نہیں آئے پرائس بہت زیادہ ہائے تھا یہ 400 روپیز کی کرتی تھی اور یہاں پہ بیگس بھی تھے یہ بہت ریزنیبل پرائس میں تھے پر مجھے کچھ دیزائن سمجھ منی آ رہی تھی تو بس کچھ اسی طرح چلتا رہا اور یہاں سے کوئی شاپنگ ہی نہیں کر پائے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی اور ہم لوگ نے گلتی کر رہا دوپہر میں آکے ہمیں لگ رہا تھا شاید رات میں جائیں گے تو زیادہ اچھی شاپنگ ہوتی پر رات میں آج مجھے نکلنا ہے علاپات کے لیے پھر یہاں پہ میں رکھی تھی پر یہاں پہ میں نے کوئی بھی شاپنگ نہیں کری کیونکہ یہ نا یہ چھوٹا والا جو تھا یہ ہم لوگ کو 3000 روپیز کا دے رہے تھے چونکہ لوکل تھا اور اتنے میں تو مجھے برانڈڈ ہو جائے گا تو میں نے یہ سوچ کے نہیں لیا اور پھر اس کے بعد میں بس یہاں پہ ایسے ہی چلتے پھرتے دیکھتے رہے پورے میں بھومتے رہے کچھ سمجھ نہیں آیا اور پھر اس کے بعد میں ہم مجھے کام تھا کچھ یہاں پہ شاڑی بزار پہ یہاں پہ گئی تھی یہ شاپ مجھے دیکھی تھی جیسے آپ شاڑی بزار کے اندر انٹر ہوتے ہونا تو وہاں پہ یہ شاپ ہے اور بلکل چھوٹی سی کورنر پہ شاپ ہے یہاں کے سارے چیزیں بہت زیادہ مزے گئی تھی بھولگا پہ بہت زیادہ اچھے تھے سوچی کے تھے کیونکہ اتنی زیادہ کرسپی تھے اور دہی بھلے تھے بہت زیادہ اچھے تھے یہ رہا ہماری دہی بھلے کی چارٹ جو کہ بہت زیادہ مزے کی لگی تھی اس کے بعد انہوں نے آلو کی چھوٹی تھی جو کہ وہ بھی بہت زیادہ مزے کی تھی اور جب وہ بنا رہے تھے تو اس کا پروسیس میں نے ریکوائٹ کر لیا تھا یہ آلو کو بس انہوں نے اچھے کٹ کیا اور اس کے ساتھ میں دہی چھولے سارے چیزیں ڈال دی جو کہ بہت زیادہ مزے گا تھا ان کی چھٹنی بہت زیادہ اچھی تھی میں نیکس ٹائم جاؤں گی تو میں پھر کھاؤں گی اور بہت زیادہ اچھا لگا یہ دیکھوئی دہی چھٹنی سارے چیزیں ڈال کے انہوں نے دیا تھا بہت زیادہ ٹیسٹ کی لگا تھا مجھے اور بہت زیادہ سابسطری شوپتی چھوٹی سی شوپتی پر بہت زیادہ سابسطری شوپتی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے پھر یہاں سے کھایا اور